مائک اور آدھانیس کی سیلنڈ مدھر جی آئیں ان کے سممان میں جوردار کانیاں بڑھائیں اس دھروئی راملیلہ کمیٹی کیور سے آئیوجت آج کے اس آئیوجن کو پرگام کرتا ہوں بڑی دیر سے آپ سب کویتاؤں کا رکشہ شوادن کر رہے ہیں کچھ دیر پھہر جاؤ کچھ دیر پھہر جاؤ نشچت روپ سے کویتا آپ کے گھر جائے گی دھیان سے سنو گے اگر گیت کو تو یہ رات سمبر جائے گی چار پنگتیاں آپ کو اور اپنے کو جڑتا ہوں اور یہی سے سفر آگست کرتا ہوں آپ سب کا دھیان چاہتا ہوں منچ پر دیش کے نامچین کبھی پریاک کے دھور بڑے بھائی اکھلیس دیویزی جی بیٹھے ہیں میرا یہ کرم بھی نہیں ہے میں پڑھنا بھی نہیں چاہتا چاہتا میں نے نیویدن کیا ہے بیسیس روپ سے ایک بیسیستہ ہے ایسی کہ اس کا میں پالنگ کرنا ہے صبح چار بجے لکھنو جانا ہے اپنی پتنی کو لے کر کے اس لئے میں نے نیویدن کیا ورنہ میں یہ عادت نہیں ہے کہ میں بھی اس پہ پڑھ کے ہٹوں یا کبھی سمیلن چھوڑوں چھما چاہوں گا سنیے گا کہ جھیل میں پھول ہیں شکار ہیں جھیل میں پھول ہیں شکار ہیں ایک ندی دو مگر کنارے اب یہ دنیا کہے جو کہنا ہو اب یہ دنیا کہیں جو کہنا ہو تم ہمارے ہو ہم تمہارے 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 تمام اسفرتیوں کو نمن کرتے ہیں لیکن ہم ان اسفرتیوں کو نمن نہیں کرتے جن کے دوارہ کسی آئیوجن کو بل ملتا ہے چار پنگتیاں دیکھئے سوگت سوگت کہ بھوک مٹتی نہیں مٹانے سے بھوک مٹتی نہیں مٹانے سے پیاس بجتی نہیں بجھانے سے بھوک مٹتی نہیں بجھانے سے مٹانے سے پیاس بجتی نہیں بجھانے سے دل میں تنفہ ہے تیری چاہت کا دل میں تنفہ ہے تیری چاہت کا دل یہ سم لے گا تیرے آنے سے جب دل ہوگا یہ طرح کا ہوگا تو اس کا انساسن کیسا ہوگا یہ چار پنگتیاں اور دے رہا ہوں آپ کے بیچ یہ پنگتیاں آپ کو اپنے کو امنج پر اخلیس دیوے دیگے ہیں ان کو سمرپید کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کہ پیم کی کتاب دکھائی نہیں دیتی اس کو پڑھی جاتی ہے چار پنگتیاں کہ آپ کو ہم جناب کہتے ہیں واہ واہ آپ کو ہم جناب کہتے ہیں اپنی آنکھوں کا خواب کہتے ہیں اپنی آنکھوں کا خواب کہتے ہیں اور چپکے چپکے جسے پڑھا جائے چپکے چپکے جسے پڑھا جائے اس کو دل کی کتاب دکھائے اس کو دل کی کتاب کہتے ہیں لوگ حقیقت سمی موڑتے ہیں یہ اتھارت میں نہیں جیتے برہم میں جیتے ہیں چار پنگتیاں دیکھیں جب یوہا پیڑی کا ویکتت برہمک ہو جاتا ہے برہمیت ہو جاتا ہے تو دل میں وہ چاند تارے توڑنے کی کوشش کرتا ہے پنگتیاں سنیے کی یہ بھی اپنا ہے وہ بھی اپنا ہے یہ بھی اپنا ہے وہ بھی اپنا ہے فرق دونوں کا بس سمجھنا ہے فرق دونوں کا بس سمجھنا ہے اور تُو حقیقت ہے زندگی میں میری تُو حقیقت ہے زندگی میں میری چاند پانا تو ہی ایک سپنا ہے چاند پانا تو ایک سپنا ہے واہ واہ یہ ایک زوردار تالیاں زوردار تالیاں بھائشتہ میں چاند پانا تو ہے دیش کی لادلی کبیتری چھوٹی بچی ہمارے بیچ میں ہے جس نے بڑی اچھی کبیتہ پڑھی رام پڑھی دیش پر ساتھ 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 چنسے کا راجات کی دھرتی ہے سرنگار کا کبھی جب لکھین پور کی کھیری پر کبھی سمجھلن ہو رہا تھا دیش کے بڑے اوش کبھی آسی سنللے چنوٹی دیمنز پر اور کہا کہ گورو چوہان بڑے بڑے کبھی یہاں پر بیرس کے بیٹھے ہیں مجھے تو ان سے انتظار ہے ان سے یہ پوچھنا ہے کہ کس پرکار سے وہ اپنی سرنگار کی پنگتیوں کو یا سرنگار کی پنگتیوں کو انگار میں کیسے پریورتی دیتے ہیں کیا وہ سرنگار لکھ پاتے ہیں نہیں لکھ پاتے ہیں میں نے کہا کہ آسیز دادا آپ کی بات میں سمجھ سکتا ہوں آپ مجھے جس کرم میں چاہیں کھڑا کریں لیکن میں چونیتی سویکار کرتا ہوں یہ پریاک کی دھرتی سے آیا ہوں جہاں پنت میرالہ مہدیوی کی دھرتی ہے ماسرستی کی دھرتی ہے اگر وہ کچھ ماسرستی نے دیا ہوگا تو نشچت لکھا ہے کہ آپ کا حاصل بات چاہتا ہوں چار پنگتیوں میں چندرسیخہ آزاد کی کہانی کو میں نے سمیٹنے کا پریاس کیا سوگر کی گولیوں پر چڑھی جوانی ہاں ہاں گولیوں پر چڑھی جوانی ہے کی گولیوں پر چڑھی جوانی ہے آنکھ میں دے شکا ہی پانی ہے اور یہ دو پنگتیاں ان کے زیون کا اتحاس کی آخری وقت آخری گولی آخری وقت آخری گولی چندرسیخہ کی یہ کہانی ہے چندرسیخہ کی یہ کہانی ہے بہت بہنیاں بہت بہنیاں بہت اچھے سیدھاں بہت بہنیاں دیکھیں باست بار بات ہی پہ ٹھتم نہیں ہوتی میں نے اس سفر کو تھوڑا سا آگے بڑھایا اور میں نے اس مکتب کو دیا کہ ایک تیرنگے کا درد سماج وادی بھاجتی جنتہ پارٹی کانگریس یا جہاں پر بیٹھا ہوا بیکتی نہیں سمجھ سکتا اس تیرنگے کا درد اس سیما پر لڑ رہے زوان کو پتا ہے اس سہیدوں کو پتا ہے جو اس بلدان ہو گئے اس دیس کے لیے تب چار پنکیاں لکھ رہا ہوں کہ ہم ہیں سنکر زہر ہی پیتے ہیں ہم ہیں سنکر زہر ہی پیتے ہیں ہم پھٹے خواب روج سیتے ہیں ہم پھٹے خواب روج سیتے ہیں ہم ہیں سیما پر گولیاں کھاتے ہم ہیں سیما پر گولیاں کھاتے ہیں ہم تیرنگے کا درد جیتے ہیں ہم تیرنگے کا درد جیتے ہیں ہم تیرنگے کا درد جیتے ہیں آئیے مترو آئیے آگے آگے سفر ستا میں سندھار کا کبھی ہوں گیتوں کے لیے جانا جاتا ہوں میں سنیے ایک گیت ساید اکھلیس بھائیہ بھی نہیں سنے ہمیں پہلی بار میں آگے جانا جا رہا ہوں گاؤں کا گیت ہے گاؤں کی پریپارٹی سے جڑا ہوا گیت ہے گاؤں کا ادرس اگر اس گیت میں ہو تو اس صدنگ کا آسیروات چاہوں گا سنیے گا اس کے بعد اپنے بانی کو بھی رہا ہوں گا گاؤں کی اور چلا گیت ہاں ہاں گاؤں کی اور چلا گی دھیان سے سنیے گا میترو تالیوں کی ضرورتیں لیکن اگر آپ سن لیں گے تو لکھنا سارتھک ہوگا کبیتہ نیرد جی کی پنگتیاں مجھے یاد آ رہی ہے کہ کبیتہ کی ایک شبد سے اگر کسی کی زیون کو پریڑنا مل جائے یا کسی نے آتنا ساتھ کر لیا تو میرے پورے جیون کی سفلتہ جو میں نے تیس سال کی تفشیہ کی ہے سائد سفلت ہو جائے گی سابت گاؤں کی اور چلا گیت ہاں ہاں گاؤں کی اور چلا گیت پیڑوں پہ جا کے پھلا گیت واہ 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 پیڑوں پہ جا کے پھلا گیت گاؤں کی اور چلا گیت بہت سنیے گا بہت سنیے گا ندیوں کی تھمتی روانی ہے بھوکی یہاں ہر جوانی ہے ندیوں کی تھمتی روانی ہے بھوکی یہاں ہر جوانی ہے کیسے یہاں ننھے ننھے جیئے آٹے کا گھول اور پانی ہے چھولے میں چھولی میں چھولے میں چھولے میں جا کے جلا گیت چھولے میں جا کے جلا گیت کانوں کو آج کھلا گیت کانوں کو آج کھلا گیت گاؤں کی اور چلا گیت درست دیکھئے گا آج بھی گاؤں میں ہوتا ہے ہاں 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 فسلے کواری مری فسلے کواری مری رستے میں لڑے کی دری مُٹھی بھر بھاتر مُٹھی بھر بھاتر ازا گئی پر پھور چوپال پیچھے پڑی پر پھور چوپال پیچھے پڑی کھیتوں سے کھیتوں سے کھیتوں سے کھیتوں سے آج ٹلا گیت سورج کے سند ڈھلا گیت سورج کے سند ڈھلا گیت گاؤں کی اور چلا گیت سورج کے سند ڈھلا گیت اور انتیم بن سونے جو جی ساگت ساگت کہ سونے اوہ سارے ہیں آنندہ سونے اوہ سارے ہیں آنندہ کوئی تال سوکھیں ہیں دے گئے پیاس کوئی تال سوکھیں ہیں دے گئے پیاس پوکھر میں رہتی مچھلیاں نہیں پانی پہ اترائی عورت کی لاش پانی پہ اترائی عورت کی لاش بھول گیا بھول گیا بھول گیا بھول گیا چند کلا گیت بھول گیا چند کلا گیت گائے گا کون بھلا گیت گائے گا کون بھلا گیت گاؤں کی اور چلا گیت یہ گیت میں نے ویدنا اور گاؤں سے جڑی ہوئی تھی میں ایک گیت نیا ہے اس کے کچھ ایک بند رکھ کر کے اس کو مختلف بہنی بھی رام دیتا ہوں رام پر بہت لوگوں نے لکھا لیکن رام ایسا وشہ ہے پربو کہ ہم ان پر کیا لکھ سکتے ہیں جب ڈالمی کی اور تلسیداز جی نے جو لکھ دیا اس کے بعد لکھنے کی کوئی شکتہ نہیں پڑی نہ کوئی لکھ سکتا ہے ہم آرادھنا کر سکتے ہیں ان کے ویکتت کا ورڑنگ کر سکتے ہیں لیکن ہم ان کا انسرار کیسے کرتے ہیں کچھ پنگتیاں نویزید کرتا ہوں سنیے گا بھائیہ چائے والے کو ہم بول تو نہیں سکتے لیکن سامنے ہے حالانکہ یہ تو سنیے گا ایک گیت کا پس ایک بند دے رام بھکت ہم رام بھجن کر رام شرن میں جائیں گے رام بھکت ہم رام بھجن کر رام شرن میں جائیں گے رام بھجن کر رام شرن میں جائیں گے رام بھکت ہم رام بھجن کر رام شرن میں جائیں گے جب میں لکھنے چلا تو اس بند کو دے رہا ہوں گیتوں کے ہر شبد ہمارے بھونے ہو کر کھڑے رہے جب جب اپنی چلی لیکھنی چرن میں ہی پڑے رہے جب جب اپنی چلی لیکھنی چرن میں ہی پڑے رہے گناتیت ویکت تو آپ کا گناتیت ویکت تو آپ کا کٹھ کہاں سے لائیں گے رام بھکت ہم رام بھجن کر رام شرن میں جائیں گے رام بھکت ہم رام یہ گیت بہت لمبا ہے اور سمجھ میں جانا بھی ہے میں جس بات کو کہہ رہے ہیں ہمارے امبر جی ایک گجل کے دو شیر دیکھو اس سے مختق کو پڑھ کے میں بانی کو ویرام دیتا ہوں سنیے گا ایک گجل کا دو شیر مختلا دو شیر سنیے گا کہ ہوتھے خاموشی سے پتھراؤں بھی کر سکتے ہیں ہوتھے خاموشی سے پتھراؤں بھی کر سکتے ہیں لوگ الفاظ کی ایک چوٹ سے مر سکتے ہیں لوگ الفاظ کی ایک چوٹ سے مر سکتے ہیں سنگار کا ایک شیر ہاں ہاں ایسے جلوے میری آنکھوں میں ساوار سکتے ہیں ایسے جلوے اور جس سیر کیلئے میں پری غزل لکھا غزل کہی ہے اس پر دیش کے بڑے اگراج میرے آدھرنی ڈاکٹر وصین بریلوی جی نے میری بہت آشیرواد دیا اس سیر کو پڑھ کے اور جس مکتب کو کہہ رہا ہے بمبر میں پڑھ کے بانی بھی رام دیتا ہوں سیر سنی گا قیمتی سیر آپ کا آشیرواد چاہوں گا جی صغیت ڈاکٹ اور جیArtソン时间 ساملیت ہوا بھی بڑھ جائے تو مر سکتے ہیں وہاں وہاں اڑنے کا بڑھ جائے تو مر سکتے ہیں